بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ آگس کی خوشی منانا کیسا ہے یہ تو بائی نیچر ہوتا ہے کہ انسان جہاں رہتا ہو اس جگہ اور خطے سے محبت ہو جاتی ہے انہی جذبات کا اظہار رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑتے وقت کیا تھا اور اسی جذبے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی پر مدینہ داخل ہوتے وقت سواری کو تیز فرما دیا کرتے تاکہ مدینہ طیبہ میں جلدی سے داخل ہو سکیں چودہ آگست کو ہمارا وطن عزیز پاکستان مارز وجود میں آیا اور بننے کا مقصد بھی انتہائی پاکیزہ کہ لا الہ الا اللہ کی تجربہ گا بن سکے خوشی تو ہر مومن اور ہر پاکستانی کو ہوتی ہے لیکن خوشی کیسے منائی جائے گی یاد رہے خوش ضرور ہوں لیکن خوشی منانے سے قبل دو باتوں کو ذہن ملانا ضروری ہے پہلی بات کہیں ہماری خوشی شریع تقاضوں کے منافی تو نہیں دوسری بات کیا ہم قیام پاکستان کے مقصد کو حاصل کر چکے ہیں اگر حاصل کر لیا ہے تو شکر ورنہ فکر کرنی چاہیے سچ کہوں تو قیام پاکستان کے بعد پیدا ہونے والی تیسری نسل چل رہی ہے لیکن قیام پاکستان کے مقصد کا حصول نہ ہو سکا کیوں کیونکہ ہماری توجہ محنت اور لگن اس مقصد کے حصول کی بجائے دیگر غیر نسابی سرگرمیوں کی طرف زیادہ ہے جس کی ایک جھلک ہم چودہ اگست کو یوں دیکھیں گے باجے بجا کر آزادی کا اظہار کیا جائے گا مرد و زن کی مخلوط محافل و مجالس کا انعقاد ہوگا سوچئے یہ رنگین مجالس کا احتمام باجے بجانا موسیقی سے لبریز محافل جوانوں کی ون ویلنگ گاڑیوں اور بائیکس کو سلنسر کے بغیر چلا کر رکس کرنا یہ سب بھلا ان شہداء کی قربانیوں کا مذاق نہیں ہوگا کہ جن کے بچے اس آزاد مملکت کے حصول کے لیے قتل کر دیے گئے عورتوں کو برہن حالت میں مار دیا گیا اور بزرگوں نے اپنی جان کو قربان کرنا سعادت سمجھا اور جو کچھ ہوا وہ دردناک کہانیاں سنانے کی ان شہداء کو محلت بھی نہ مل سکی وہ یوں ہی وہ داستانیں اپنے سینوں میں چھپا کر اپنے ساتھ لے گئے ان کی قربانیوں اور اس عظیم نعمتِ الہی یعنی پاکستان کی قدر ہے اور اس پر اگر خوشی ہے تو پھر یوں منائیے سورة الانفال میں فرمایا لعلکم تشکرون کمزور لوگو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں اچھا ٹھکانہ اور پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم میرا شکر ادا کرو اور سیدہ امہانی رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا کہ جب مکہ فتح ہوا تو ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز دو یا چار رکتوں کی بجائے آٹھ رکتیں ادا فرمائیں اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی خوشی ملتی تو آپ علیہ السلام رب کے حضور سجدہ ریز ہو جایا کرتے اس لئے آئیں اس دن میں رب کا شکر ادا کرتے ہوئے عبادات میں آگے بڑھنے کا عزم کریں وطن عزیز کے استحکام اور ترقی کے لئے دعائیں کریں ساتھ یہ دو سبق اور دو احد یاد کریں ایک تو شہدہ کی قربانیاں وہ لٹے ہوئے قافلے جو نہ رکھ سکے نہ جھک سکے وہ لٹے ہوئے قافلے جو نہ رکھ سکے نہ جھک سکے جو وطن بنا کے چلے گئے جو چمن سجا کے چلے گئے ہمیں یاد ہیں ہمیں یاد ہیں دوسرا احد یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میرے مالک ہمارے پاک وطن اس کی محافظوں اور اس کی آبرو کی حفاظت فرما اور اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اسے ہمیشہ محفوظ فرما آمین یا رب العالمین یا الہ صافι اندی وعدنی ولا تكرکنی يا اله یا الہ صافی اندی وعدنی ولا تكرکنی موسیقی